مزاری نا چھے ڈیسمبر انیس سو بیانوے کو سارے پانچ سو سالہ خدیم تاریخی بابری مسجد ہندو دہشتگردوں کے ہاتھوں شہید ہو گئی یہ دن پورے ملک کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے یہ دن ہم مسلمانوں کے لیے یوم سیاہ، یوم دعا اور یوم غم اور یوم تشتید احد ہے آج بابری مسجد کی شہادت کو تیز برس ہو رہے ہیں اس موقع پر ہم سب یہاں عیدگاہ اجالشہ سید آباد میں جمع ہو کر اللہ رب العزت سے بابری مسجد کی بازیابی کے لیے دعائیں کر رہے ہیں اور ساتھ ہی بابری مسجد کے خاتلوں، مجرموں اور تمام غاسفین کے حق میں بددعائیں کر رہے ہیں بابری مسجد کے تعلق سے پورے ملک کے مسلمانوں کی طرف سے جو غفلت ہوتا ہی اور لاپرواہی سرزد ہو رہی ہے ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے اس جرم کی معافی مانگتے ہیں اور ساتھ ہی اس سے یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ کاشی مطورہ سمیت تین ہزار سے زائد مساجد جو سنگ پریوار کے نشانے پر ہیں اے اللہ ان تمام کی حفاظت فرما اور ہم کو بھی یہ حمت اور توفیق دے کہ ہم اپنے مساجد کی خود حفاظت کر سکے ہمارا موقف ہے کہ مسجدیں اللہ کی ملکیت ہوتی ہیں اور ایک دفعہ جس جگہ مسجد بن جاتی ہے وہ جگہ فرش سے لے کر عرش تک خیامت کے دن تک مسجد خرار پاتی ہے چاہے اس کے درو دیوار سلامت ہو یا نہ ہو شریعت کے اس خانون کی روح سے ہمارا ماننا ہے کہ بابری مسجد مسجد تھی مسجد ہے اور تا خیامت مسجد رہے گی اور کسی کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ہم بابری مسجد کے ایک ایچ زمین سے بھی دزبردار ہونے کو تیار ہو جائیں لہٰذا ہمارا آزم ہے کہ ہم بابری مسجد کی جد و جہد کو اس وقت تک جاری رکھیں گے جب تک کہ بابری مسجد دوبارہ اس کے اصل مقام پر تعمیر نہیں ہو جاتی اور ہم یہ جد و جہد اللہ پر ایمان اور کامل یقین کے ساتھ جاری رکھیں گے آج ہمیں معلوم ہے کہ ہم کمزور ہیں بے بس ہیں حالات ہمارے معافق نہیں ہیں مخالف ہیں اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ بابری مسجد بزور طاقت ہم سے چھینی گئی تھی اور آج اس پر ایک مندر تعمیر ہو رہا ہے لیکن ہمیں یقین ہیں اللہ پر کہ ایک دن ضرور آئے گا جب ہمارے حالات بھی پلٹیں گے اور ہم جب بھی ہم کو قوت اور طاقت اللہ تعالیٰ دے گا ہم چھے دسمبر کی تاریخ کو دھرائیں گے اور انشاءاللہ بابری مسجد کو اس کے اصل مقام پر دوبارہ تعمیر کریں گے تب تک ہم بابری مسجد کو بھولیں گے نہیں بلکہ ہم بابری مسجد کی تعمیر نو کا جذبہ اپنی نئی نسلوں کو منتخل کرتے رہیں گے اس وقت تک جب تک کہ بابری مسجد دوبارہ اس کے اصل مقام پر تعمیر نہیں ہو جاتی اس موقع پر میں ملک کے تمام مسلمانوں سے یہ اپیل کرتی ہوں کہ وہ چھے دسمبر کو یوم سیاہ کے طور پر منائیں اپنے کاروبار اور اپنے ادارے بند رکھیں اور اپنے گھروں محلوں مسجدوں اور چورہوں پر سیاہ جھنڈیاں لگا کر اپنے غمہ غصے کا اظہار کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہم کو حمد دے خوت دے اور طاقت دے کہ ہم تیری مسجد کو دوبارہ اس کے اصل مقام پر تعمیر کر سکیں ہمارا عزم ہے کہ اس ملک میں ہم جییں گے تو پوری عزت کے ساتھ اور اپنے ایمان کے ساتھ جییں گے اور کسی زلط کو کبھی گوارہ نہیں کریں گے مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے دشمن سے تیرے ہم کوئی پیما نہ کریں گے باطل کی خدای کو گوارہ نہ کریں گے